موسیقی نمسکار ایش ٹی وی نیوز میں آپ کا سواگت سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی سرکھیوں پر جنتہ کے پیار سے پھر بنائیں گے سرکار وسندرہ نے کیا دعویٰ موڈی کی تاریفوں کے باندھے پھول پوٹی کے سامنے دادی کو اتارا موت کے گھاٹ آروپی ہوئے فرار آپسی رنجش میں کی باردات بارش اور اولوں سے لوٹی سردی الور اور شکھاوٹی میں بدلن موسم کا مجاج بارہ لاکھ روپے کمہ رہا ہے چائے والا ٹی اسٹال کو بنائے گا انتراشتے برانڈ اور اب سمچھر وستار سے مکہ منتری وسندرہ راجے کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کشل نیترویتو اور بھاجاپا دکشامی شاہ کے سنگھن کوشل سے آج بھاجاپا پرووتر میں جیرو سے ٹاپ پر پہنچ گئی ہے وہیں وامپنتھی کلے کو ڈہا کر پارٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب دیش میں بھاجاپا کا کوئی بھی کلپ نہیں ہے ساتھی وسندرہ راجے نے راستان کے اگلے چناؤں میں پھر سے جیت کا دعوہ کیا ہے سی ایم راجے رویور کو بھاجاپا پردیش بکھیالے پر آجیت پریس وارتہ کو سمبودت کر رہی تھی پرووتر راجوں میں انڈیا کے شاندار پردشن پر انہوں نے کہا کہ بھیکاس ادھاریت راجنیتی کے دم پر ہی بھاجاپا کو یہ احتیاسک سفلتہ ملی ہے سی ایم راجے نے کہا کہ آجادی کے بعد نریندر موڈی دیش کے سب سے لوگ پریے پردھان منتری ہے ان کے نیتریت میں کیندر سرکار نے وے اوپ لبدیاں ارجیت کی ہیں جو آجادی کے بعد سے اب تک نہیں ہو پائی تھی موڈیا منتری نے کہا کہ تریوپورا میں بڑی سنکھیا میں پرواسی راجستانی ہے جنہوں نے بھاجاپا کو بھرپور سمرتن دیا ہے سی ایم راجے کے انصار پرووتر میں ملی شاندار سفلتہ سے پورے دیش میں بھاجاپا کے پکش میں ماحول بنا ہے کارکرداؤں میں اس ساہ کا سنجار ہوا ہے اور اس کا پرنام راجستان سے ہی تنین راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں بھی دیکھنے کو ملے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جنتہ کے پیار اور آشیرواد سے راجستان میں پھر سے بھاجاپا کی سرکار بنائیں گے سب کے مند کے اندر سمائی ہوئی پارٹی ہیں سب دلکھ اس پارٹی کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر رہتا ہے اور مجھے تو مشواہ سے کہ آنے بارے سمائن کے اندر اپنے بھی چناؤں آنے بارے ہیں کچھ دنوں سے اندر اور مجھے مشواہ سے کہ جس طریقے سے یہ جیل کے بات پیس آپ کو دلیش کے اندردیشن کو ملائیں انہی طریقے سے راجستان کے اندر پیس، راجستان کی تارک اٹھتا راجستان کے سب لوگ ملکی اور دلتا ملکے اسی طریقے سے بارے دلتا پارٹی کو پر مشواہ سے کرے گی اور آنے بارے سمائن کے اندر آنے بارے سمائن کے اندر جہاں ایک اور پترکار بارتا میں وہ سندرہ نے پردھان منتری موڈی کی کئی بار تاریف کی وہیں جھنجنوں میں آٹھ مارچ کو ہونے والی موڈی کی سبا کو ویش شکتی پردشن کے اوسر کے روپ میں لے رہی ہیں اپچناؤں میں ہار کے بعد دلی میں وسندرہ راجے کا قد گھٹا ہے اور اس لئے اس سبا میں قریب پانچ لاکھ لوگ جھٹا کر وہ اپنی پکڑ درشان نچاتی ہیں پی اے موڈی کی سبا کے لیے بھاجاپا نیتا پتہ دکاری اور منتریوں نے کمر کس لی ہے موڈی کی سبا انتراشتے مہیلہ دیوز پر آٹھ مارچ کو ہوگی اس کے لیے مکھے منتری وسندرہ راجے نے خود کمان سنبھال رکھی ہے انہوں نے پچھلے دنوں منتری یونس خان مکہ سچیو اور انیس اکسرو کے ساتھ سبا کی تیاریوں کا جائجہ لیا تھا ساتھی بھیڑ جھٹانے کے لیے نیتاؤں کو ٹارگیٹ بھی دیے گئے ہیں کل ملاکر وسندرہ راجے بھاجاپا کے پکش میں پھر سے ماحول بنانے کی کوششوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی بارہ جلے میں تیسائے گاؤں میں ایک مہیلہ کی اس کی پوتی کے سامنے ہی کلہاڑیوں کے وار سے نرمم ہتھیا کر دی گئی مہیلہ کا پتی ان آروپیوں کے پتا کی ہتھیا کے ماملے میں جیل میں بند ہے آروپیوں کی تلاش کے لیے پولیس نے ٹیم گٹھت کر رویوار کو جگہ جگہ چھاپے مارے لیکن سفلتار نہیں ملی بتائے جاتا ہے کہ ہتیا کے آروپی مرتکہ کے بھتیجے ہیں تیسائے نیواسی پچپن ورشیے نٹی بھائی بیروا اپنی پوتی پوجہ بیروا کے ساتھ خیت پر مویشیوں کے لیے چارے لینے گئی تھی تب ہی لالچاند مراری اور ارون نے کلہاڑی سے تاور توڑ وار کر نٹا بھائی کی ہتھیا کر دی اس کے بعد آروپی فرار ہو گئے دادی کی نرمم ہتھیا دیکھنے کے بعد سے ماسوم پوجہ رو رو کر بے حال ہے جلہ آسپتال میں رویوار کو پوش مارٹم کے بعد شاو پریجنوں کے سپرد کر دیا گیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ آروپیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا گورترابہ کی دو ماہ پہلے تیسائے گاؤں میں گھنشام بیروا کی ہتیا ہوئی تھی اس کو لے کر نٹی بھائی کا پتی مدن لال اب بھی جیل میں بند ہے ہتیا کے ماملے میں مدن لال بارہ جیل میں بند ہے اسی ماملے میں آپسی رنجش کو لے کر اس واردات کو انجام دیا گیا موسم کا مجاج پھر سے بدل گیا ہے الور اور شکھاوٹی علاقے میں رویوار دوپہر کو اولے گرے اس سے پہلے بندہ باندھی بھی سامنے آئی اس کے جلدے سردی کا اثر پھر سے بڑھ گیا ہے الور میں آج چنے کے اکار کے اولے گرے اس کے بعد تاپ ماپی کا پارا نیچے آ گیا موسم کے اس اتار چڑاؤ کے جلدے سردی پھر سے محسوس کی جا رہی ہے جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے ماحول گرمی کا ہو گیا تھا ادھر سیکر چورو اور جھنجنوں میں رویوار صوبے سے گھٹائیں چھائی رہی اور بعد میں کئی جگہ بارش بھی ہوئی یہاں بھی کچھ جگہ چھوٹے اکار کے اولے گرے ادھر موجودہ بارش سے گہوں کی فصل کو فائدہ ہوگا لیکن اولہ ورشتی یا تیج تفان آنے کی استطیم میں گہوں ہی نہیں بلکہ سبھی فصلوں میں نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فیلال سرسوں اور چنے پک چکے ہیں اور ان کی کئی کھیتوں میں کٹائی بھی شروع ہو چکی ہے ادھر مارش سے ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جیدہ وقت نہیں بھی تا جب پردان منطری موڈی کے پکوڑا روزگار والی بات کا ویپکش نے خوب مجا کڑایا تھا اس پر خاصی راجنیتی بھی کی گئی وہیں ایک سمیں چائے کے سٹال سے روزی چلانے والے پی اے موڈی سے جڑا رہا یہ ہے روزگار بھی لاکھوں کی کمائی کا جریہ بن چکا ہے پونے کے ایک چائے والے نے مثال قائم کی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا چاہے وہ پکوڑا بنانا ہو یا چائے بیچنا اس چائے والے کی ماسی کمائی جان کر آپ تاجب میں پڑ جائیں گے نوناتھ یولے نام کا یہ شخص چائے بیچ کر ہر مہینے بارہ لاکھ روپے کی کمائی کرتا ہے پونے میں یولے ٹی ہاؤس ہر عمر کے لوگوں کے چائے پینے کے لیے وشیش جگہ بن گیا ہے نوناتھ یولے بہت جلد ہی اپنے ٹی ہاؤس کو انتراشتے برانڈ بنانے والے ہیں نوناتھ کے انصار پکوڑا بیجنس سے اُلٹ چائے بیچنے کا بیجنس بھی کئی بھارتیوں کو روزگار دے رہا ہے فیلحال ان کے پونے ٹی اسٹال کے تین سینٹر ہیں اور ہر سینٹر پر قریب بارہ لوگ کام کرتے ہیں گورتلا بھے کی پردھان منتری نریندر موڈی کئی بار خود کو چائے والے کے روپ میں بھی سمبودیت کر چکے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے پکوڑے بیچنے کو روزگار بتایا تھا جس سے دیش کی راجنیتی کافی گرما گئی تھی وہیں پونے کے اس چائے والے نے کمائی کا ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے دولنڈے کے بعد اب کئی سنگھتھنوں دوارہ ہولی ملند سماروں کا سلسلہ جاری ہے الور میں بھی شری پرشورام کلا مندر کی اور سے سباش چوکستید بھگوان جگنات مندر میں فاغو سو منائے گیا اس دورن شہر کے پر سے ساہتیکار اور رنگ کرمیوں نے ہولی کی گیتوں پر اور کارکرم پیش کر پرستوتیاں دی یہاں جگنات مندر کے مہند دیویندر شرما سہیت انیک شردھالو اور گڑمانے ناغرے موجود رہے سمیتی کے پتہ دکاری رامتار پنڈیت نے بتائی کہ ہولی کے گیتوں پر بھگتی سنگیت کا کارکرم کلا کارکرم دوارہ منائے جارہا ہے ساتھ ہی فولوں ایتر اور چندن سے ہولی کھیلی جارہی ہے ساتھ ہولی کے گیتوں پر بھگتی سنگیت کا کارکرم ہونے جارہا ہے چل رہا ہے اس کارکرم کے سنگیوچک ترپولیا مندر کے منتق جو البر میں بھین سینج جوشی کی اپادی سے بکھیات ہیں مریش کھیڑا پتی کارکرم کے سنگیوچک ہیں وہ پکے راغوں میں بھگوان کی آرادنا کریں گے کرشن کی ہولی گائیں گے اور یہاں پر بہت اتصا کے ساتھ فولوں کی اتر کی چندن اور کمکم کی ہولی کی جارہی ہے مجھے دار لیکن یہ بات یہ ہے شہر کے جو رنگ کرمی ہیں اور سہیتکار ہیں کلاکار ہیں وہ سب مل کر اتصا کے ساتھ جن میں وکھیات گائک چن میں پاراشور پرموت جی ہمارے سنچالن سمیتی سدششے اشوک جی بیدیہ بوشن میرے سہیوگی مہیش مدگل آدھی ہیں اور شاندر کا رکرم چل رہا ہے بھگوان جگرنات جی کے مندر میں موٹر سائیکل چالا کو دور اپنی جان کی پرواہ کیے بینہ اندھا دھن رفتار سے گاڑی دوڑانا موت کی وجہ بنتا جا رہا ہے اسی کڑی میں الور جلے کے رہنے کے ڈیرہ گاؤں میں موٹر سائیکل کی ٹکر میں ایک یوک کی موت ہو گئی وہیں ایک انیے ویکتی گھائل ہو گیا مرتک اٹھائیس ورشے شوکین خان گڑ بنجاری گاؤں کا رہنے والا تھا اس کے شوک کو رہنی سونزائک سواشتے کے نوے رکھا گیا تھے جب کی بھائل یوک پہلو خان کو اندھر ریفر کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بائیک چالک اپنے کام سے جا رہے تھے راستے میں ڈیرہ گاؤں میں انتی بائیک آمنے سامنے سے لگا دونوں آپس میں رشتے دار بھی بتائے گئے ہیں خبر لال سوٹ سے ہے کوٹا میگا ہائیوے پر ٹول پلاجہ کے پاس ریویوار کو ایک کار اینینتریت ہو کر پیڑ سے ٹکرا گئے ٹکر اتنی بھیشن تھی کہ چالک کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور کار میں سوار چار لوگ گمبھی روز سے گھائل ہو گئے پولیس کے نسر کار میں سوار پانچ لوگ چاکسو سے بیوہ سماروں میں شامل ہو کر سوائی مادوپور میں ریسپشن پارٹی کی تیاری کے لیے آ رہے تھی باڑوتی اور ٹول پلاجہ کے بیچ کار اینینتریت ہو کر ہائیوے کے کنارے نیم کے پیڑ سے ٹکرا گئی ٹکر اتنی جبردت تھی کہ کار بری ترشتی گرس ہو گئی اور گھائل کار میں فس گئے گھائلوں کی چیخ پکار سن کر آس پاس کے گرامین وہاں پہنچے پولیس نے گرامینوں کی مدد سے گھائلوں کو کار سے نکال کر سوائی مادوپور اسپتال پہنچایا درگٹا میں کار چالک فلودھی نیواسی رجندر ورمہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے علاوہ چار لوگ گمبھی روپ سے جکمی ہو گئے جن کا علاج جاری ہے ان میں سے دو کو جیپو ریفر کر دیا گیا ہے اسکولی بچوں میں ادھیاتمیک اور نیتک ملیوں کو بڑاوہ دینے کے لیے آیوجیت نیبند پرتیوگیتہ کے ویجیتاؤں کو آج سمانت کیا گیا اس اکھل بھارتی پرتیوگیتہ کا آیوجن شریر رام چندر میشن اور سیوکت راش سنگ کے سوچنا کندر کی اور سے کیا گیا تھا میشن کے امبیڈگر نگر استیتی یوگا اشرم میں آج یہ ہے کارکرم ہوا اس دوران راججہ اسطر پر اسحان پراب کرنے کے لیے اسکولی شرینی میں مارا ناثہ پبلک اسکول بہرور کی انامی کا یادہ اور خنہ بالی کا ویدھیالے کی چھاترہ دیپا کو سمانت کیا گیا ساتھی کولیج اسطر پر ایمائی ٹی آرسی کے چھاتر چراغ جین نے بھی اسٹیٹ میریٹ میں اسطان پایا اس کے علاوہ انے پرتی بھاگیوں کو بھی پرماڈ پتر دیے گئے کارکرم کے مکہ تھیتی راج کے آئی ٹی آئی کی پراشارے پردیب کمار اگروال تھے میشن کے الور کیندر سمنویا کمل ورما نے ابھار ویکت کیا جبکہ سنچالان بھرت پور کے جلہ سوچنا امم جند سمپر کا دھکاری یوگندر بھار دواز نے کیا بھیلوارہ جلے میں رویوار کو گرہ کلیچ سے تنگ آ کر ایک دھمپتی نے کوئے میں کود کر جان دے دی سوچنا پر موکے پر پہنچی اسن تھانا پولیس نے گرامینوں کی مدد سے دونوں کے شو کوئے سے باہر نکلوائے دھمپتی کے ایک سال کا بیٹا بھی ہے جسے یہ لوگ ایٹ بھٹے پر بنی جھوپڑی میں روتا ہوا چھوڑ گئے تھے جانکاری کے انصار اتر پردیش نوازی کمرو دین اور ساجنا بھیلوارہ میں براہمڑوں کی سریری استثیت ایک ایٹ بھٹے پر مجھولی کرتے تھے وہ یہاں ایٹ بھٹے کے پاس ہی رہتے تھے رویوار کو پاس ہی استثیت کوئے میں پہلے مہیلہ ساجنا کود گئی اور پھر اس کے بعد پتی کمرو دین بھی کوئے میں چھلانگ لگا گیا لوگوں نے اس کی سوچنا اسن تھانا پولیس کو دی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے گرامینوں کی مدد سے دونوں کے شووں کو باہر نکلوایا چلتے چلتے ایک بار پھر نجر ہیڈ لائنز پر جنتہ کے پیار سے پھر بنائیں گے سرکار وسندرہ نے کیا دعویٰ موڈی کی تاریفوں کے باندھے پول پوتی کے سامنے دادی کو اتارا موت کے گھاٹ آرو پی ہوئے فرار آپسی رنجش میں کی باردات بارش اور اولو سے لوٹی سردی الور اور شکھاوٹی میں بدلم موسم کا مجاج بارہ لاکھ روپے کمارہ رہا ہے چائے والا ٹی اسٹال کو بنائے گا انتراشتے برانڈ سپارکل پرائیم انڈیا نیوز میں آج اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی